سلطان محمود عزنوی 971 ہجری عزنی میں پیدا ہوئے آپ تینتی سال تک آپ غانستان میں حکومت کی سلطان محمود عزنوی اسلام کی تاریخ میں بہت بڑے جنگ جو تھے آپ نے لطادات جنگ لڑی اور ہمیشہ پتیاب ہوئے سلطان محمود عزنوی ہندوستان میں بچھکن کے نام سے جانا جاتا تھا کہ ان کے آپ جہاں جاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بودھ توڑتے چلے جاتے جب ہندوستان کی راجاؤ کی آیاشیو خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس بودھ پرس دردی پر آپ پرچم اسلام ہی لہرائے گا اجتماعی نمازی پجر ادا کی گئی اور خدا کی مدد سے ایک عظیم لشکر پتہ ہند کے لیے نکل پڑا ادھر ہندوستان کے پندتوں نے محمود عزنوی سے لپٹنے کے لیے سو منات کے مندر کو اپنا مرکز بنا لیا سو منات مندر ہندوستان کا سب سے بڑا اور ناقابل تزخیر مندر تھا جس کی خدمت کے لیے دو ہزار گو وقف تھے دس ہزار راشپتوں کی پوجھ ہر وقت تیار تھے جب سلطان محمود عزنوی سو منات پر حملے کے لیے پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں مقامی باشندے بھی اپنے مندر کو بچانے آ گئے دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنہ زیادہ تھا محمود عزنوی کی لشکر کو چار جانب سے گیر لیا ہندو کیسے بسالار نے للکار کر کہا اے محمود عزنوی آج تیرے خاتمے کا دن آ پہنچا آپ نے پرمایا او بدبخت جس دین کی سربولندی کے لیے یہاں پہنچا ہو اس پر میری ہزار جانے بھی قربان تو اپنے مندر کی خیر منع آپ نے نانا تکبیر بلند کیا اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اللہ کی مدد سے آپ کی تلوار بجلی بن کر آپ تلوار گماتے جاتے اور دشمنوں کے سر تن سے جتا ہوتے جاتے تھے پلک جپکتے ہر طرف لاشوں کے دیر لگ گئے ہندو کے لشکر میں بغدڑ مچ گئی سپسالاروں کو احساس ہو گیا کہ اس کا مقابلہ صرف سلطان سے نہیں بلکہ ایک اور طاقت سے ہیں جو کہر بن کر اس کی پہنچ پر ٹوٹ پڑی او جان بچا کر میدان جنگ سے باگ گئے اور اس زلط کی بدولت آگ میں کود کر خودکشی کی اور سو منات مندر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا محمود عزنوی مندر میں داہل ہوئے تو سامنے ہندو کے سب سے بڑے بدھ کو دیکھ کر وجت میں آگئے اللہ اکبر کا نارہ لگا کر تلوار بلند کی اور سو منات کے بدھ کو پاش پاش کر دیا پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جو تقریباً اکہزار سال تک قائم رہا سلطان محمود عزنوی اس پورے خطے پر شیر کی طرح راج کرنے کے بعد اکہزار تیس ہجری کو اس جہاں پانی سے کوچ کر گئے